اسلام علیکم دوستوں میں تنظیم احمد اسکار فارم ایسی پہ آسپ کا سواگت ہے اس سی پی کے چیپٹر فورٹین کو ہم کور کر رہے تھے پریویس ویڈیو میں ہم نے ٹیوبر کولوسیز اور ہیپیٹائٹس کے ایم سی کوئیوز دیکھے تھے اس ویڈیو میں ہم فوکس کریں گے ریموٹ آئیڈ آر ایسی اور کارڈیو ویسپلرڈ ڈیزیز کے بارے میں سو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکر کر لیجئے تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو فارما سی لیٹڈ ویڈیوز ملتی رہے ہیں ہاں یہ چلتے ہیں ایم سی گیوز کی طرف کوششن ون ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز این آرٹو ایمیون ڈیزیز ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز ایک آرٹو ایمین ڈیزیز ہے آرٹو ایمین ڈیزیز اس ڈیزیز کو کہتے ہیں جب خود کا ایمیون سسٹم خود کی ہی سیل یا آرگن اور اس سے جو اتپن ہونے والی بیماری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آرٹو ایمیون ڈیزیز یہاں پہ جو کریکٹ ہے وہ ٹرو ہے ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز ایک طرح کا آرٹو ایمیون ڈیزیز ہے کوششن ٹو ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز ایز ای ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز ہے آپشن ہے کورونک ڈیزیز آرٹو ایمیون ڈیزیز انفلمیٹری ڈیز آل آب دائب کریکٹ آپشن ہوگا ڈی آل آب دائب ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز جس کو بھی کاؤز ہوتی ہے کافی لمبے سمیں تک چلتی ہے اسی لیے وہ کرونک کٹیگری میں بھی آتی ہے چونکہ ہمارا خود کا ایمیون سسٹم ایڈ کر کے اس ڈیزیز کو اتپن کرتا ہے تو اسی لیے یہ آرٹو ایمیون کٹیگری میں آتی ہے اور یہ انفلمیٹری بھی ڈیزیز ہوتی ہے تو کریکٹ آپشن ڈی کوششن ٹری which are the early signs and symptoms of ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز کے شروعاتی لچھن کیا ہوتے ہیں آپشن ہیں جوائنڈ پین ٹینڈرنیس ریڈنیس سویلنگ لاؤس آف جوائنڈ رینج آف موشن لیمپنگ آل آب دائب تو یہ سارے کیا ہیں اس کے لچھن ہوتے ہیں تو کریکٹ آپشن ہوگا ڈی آل آب دائب کوششن ٹری ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز کین بی ٹریٹیڈ بائی ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز ٹریٹ کی جا سکتی ہے آپشنز ہیں میڈیکیشن سرجری ایکسرسائز آل آب دائب تو تینوں کے مادیم سے ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے میانز کی میڈیکیشن سرجری اور ایکسرسائز کوششن فائیب فیکٹر دہیڈ میں انکریز رسک آف ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز انکلوڈ ریموٹ آئیڈ آر تھرائیٹیز ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں کس فیکٹر کی وجہ سے آپشنز ہیں ایکسرسائز ویٹ فیملی ہسٹری سموکنگ آل آب دائب کریکٹ آپشن ہوگا دی آل آب دائب کوششن سیکس ڈیزیز آف ہرٹ اور بلڈ ویسلز آر ٹرمڈ ایز ہرٹ اور بلڈ ویسلز کی ڈیز کو کہتے ہیں آپشنز ہیں گیسٹر انٹرسٹائنل ڈیزیز ریسپیریٹری ڈیزیز کارڈیو ویسکولر ڈیزیز نن تکریکٹ آپشن ہوگا سی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کوششن سیوین ایکسامپل آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز is oblique اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے ایکسامپلز ہیں آپشنز ہیں کنجسٹیو ہرڈ فلیور کارڈیوک ایریدمیا مایو کارڈیو انفرکشن آل آف دا ایباب کریکٹ آپشن ہوگا دی آل آف دا ایباب کوششن ایٹ کنجسٹیو ہرڈ فلیور is a condition when the کنجسٹیو ہرڈ فلیور ایک طرح کی کنڈیشن ہے جب آپشن ہے ہرڈ normal to pump بلڈ ہرڈ فیلز to پمپ بلڈ ایک کنڈیشن انفرد ہرڈ سٹاپ بیٹنگ آل آف دا ایباب کریکٹ آپشن ہوگا بی ہرڈ فیلز ٹو پمپ کنجسٹیو ہرڈ فلیور میں کیا ہوتا ہے کہ ہرڈ بلڈ کے کو پراپر پمپ نہیں کر پاتا ہے پمپ کرنے میں اسچھم ہو جاتا ہے کوششن نائن what are common signs and symptoms of ہرڈ فلیور ہرڈ فلیور کے common لچھن کیا ہوتے ہیں آپشن ہیں shortness of breath اور terrible breathing swelling fatigue all of the above common signs symptoms ہوتے ہیں ہرڈ فلیور کے shortness of breath سانس لینے میں دکت ہو نا fast heart rate ہو جانا confusion create ہو نا مشلی آنا بھوک نہ لگنا soiling کر جانا کچھ is perfect area تھکان لگنا یہ سارے کیا ہیں symptoms ہیں correct option ہو گا d all of the above question 10 symptoms of heart attack can include heart attack ke symptoms ہوتے ہیں options ہیں dizziness weakness arm pain pressure in the chest heart palpitation shortness of breath weakness nausea vomiting all of the above correct option ہو گا d all of the above question 11 risk for heart disease include heart disease cause ہونے کے karan ہوتے ہیں options ہیں high blood pressure and high cholesterol smoking lack of exercise all of the above correct option ہوگا d all of the above heart disease ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں question 12 the medical term for chest pain is known as medical میں chest pain کو کیا کہتے ہیں options ہیں angina flutter there is no medical term for chest pain arrhythmia correct option angina chest pain کو medical میں angina کہا جاتا ہے یہ condition تب ہوتی ہے جب ہرڈ کی muscles کو proper oxygen اور nutrition نہیں پہنچ پاتا ہے means کی blood کی supply interrupt ہو جاتی ہے تو chest pain آکر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے angina question 13 this is one of the symptoms of coronary artery disease coronary artery disease کے symptoms ہوتے ہیں آپشن ہیں sleep problems diarrhea headache pain or discomfort in the chest lower jaw اور arm coronary artery چونکہ blood supply کرتی ہے ہرڈ کو تو اگر اس میں کوئی blockage یا اس میں کوئی disease آکر ہوتی ہے یا کوئی inflammation ہوتا ہے تو patient کو pain یا discomfort ہوگا chest area میں بہت زیادہ pain ہوتا ہے correct option ہوگا D question 14 ischemia is ischemia ہے option restriction of blood supply to tissue overflow of blood to tissue inadequate de-oxygenated blood carrying veins the medical term for shortness of breathe ischemia کہتے ہیں blood کی supply جب tissue میں interrupt ہو جائے proper blood supply نہیں ہو پاتی tissue کو تو اس condition کو کہتے ہیں ischemia correct option A question 15 this is the role of the coronary artery coronary artery کے roles ہوتے ہیں option to 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 heart muscle to supply blood to all part of the body none to carry option ہو گا B heart muscle کو blood supply کرنا یہ کام ہوتا ہے coronary artery کا اور جب یہ پہ کوئی blockage ہو گیرہ تب انجائینا پیکٹوریز ہوتا ہے مرزنز کی چیست وغیرہ میں جو سیویر پین خوز ہوتا ہے کوششن سیسٹین کارڈییک ایردمیہ مینز کارڈییک ایردمیہ کا مطلب ہوتا ہے اپشن ہے irregulary in the stomach irregulary in the respiration irregulary in the heart beat irregulary in the blood flow correct option ہو گا c irregulary in the heart beat heart beat جب irregular ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کارڈییک ایردمیہ نارمل ہرٹ beat جو range ہوتی ہے وہ سیسٹی ٹو ہنڈیڈ ہوتی ہے اگر اس سے up یا down ہوتا ہے تو وہ ایردمیہ کے انترگت آتا ہے question 17 cardiac ایردمیہ may arise due to cardiac ایردمیہ کس وجہ سے cause ہوتا ہے options ہیں disorder order of impulse formation disorder of impulse conduction both a and b none correct option ہوگا c both a and b impulse کے formation میں کوئی سمسیہ ہو جائے تو ایردمیہ کاز ہو جاتا ہے یا impulse کے conduction میں کوئی سمسیہ ہو جائے تو بھی ایردمیہ کاز ہو جاتا ہے question 18 atherosclerosis impeded coronary blood flow by which of the following mechanism کس mechanism کے مادیم سے atherosclerosis coronary blood flow کو interrupt کرتی ہے options ہیں plague obstruct the vein plaques obstruct the artery blood clots form outside the vessel wall hardness vessel dilate to allow the blood correct option ہوگا b plague obstruct the artery artery میں plague formation ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے blood کا flow interrupt ہو جاتا ہے question 19 stimulation of sympathetic nervous system produce which of the following response sympathetic nervous system جب stimulate ہوتا ہے تو کس طرح کا response show ہوتا ہے option ہے بد cardia hypotension tachycardia decreased myocardial contractility correct option ہوگا c tachycardia جو heart beat ہوتی ہے وہ excess ہو جاتی ہے 100 beat per minute سے excess ہو جاتی ہے وہ آتی ہے ہماری tachycardia کے انترگر بد بد cardia آتا ہے جب 60 beat per minute سے low ہو جاتی ہے تو وہ آتا ہے bad cardia condition question 20 blood pressure refers to the force of blood pushing against blood کا pressure کس کے against لگتا ہے جسے blood pressure کہا جاتا ہے option ہے the heart the brain artery walls capillaries correct option ہوگا c arteries جب blood artery walls کے against push کرتا ہے تو وہ کہلاتا ہے blood pressure وہی ہوتا ہے ہمارا blood pressure so اگر high blood pressure ہو رہا ہے تو کئی سمسیا اتپن ہو سکتی ہے heart attack کے chances بڑھ سکتے ہیں stroke کے chances بڑھ سکتے ہیں kidney flavor ہو سکتی ہے liver damage ہو سکتا ہے کئی سمسیا ہو سکتی ہے question 21 hypertension is commonly called option ہے the stent killer the secret killer the stealthy killer the silent killer correct option ہوگا d the silent killer hypertension کو silent killer بھی کہا جاتا ہے question 22 2 what can you do to control high blood pressure high blood pressure control کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے options ہیں get to and stay at a healthy weight exercise regularly take take the blood pressure medicine prescribed by your doctor all of the above answer up log comment box में دیجئے گا question 23 at what point is blood pressure considered high کس point پہ blood pressure high مانا جاتا ہے options ہیں 120 upon 80 mm hg 140 upon 90 mm hg 130 upon 80 mm hg 210 upon 60 mm hg इसका بھی answer आप لوگ हमें comment box में दी जाए